احرہی نکلو تیم نمت کر چکا تھک چکا وقت نکلو نکلو سلام جان آل شریف آل شریف آل شریف آل شریف اشحو بشارت لو اس اس بات کی دوراہی واراقان رب مرواد انہوں سے غیر حضبان سے خبر دالو کہ اللہ تیرے پر راجع ہو چکا ہے جنبت تیرے لئے تیار ہو چکی ہے جنبت کی مورن سرے لئے تیار ہو چکی ہے جنبت نے سرمایا جب یہ سامت کا دن آئے گا اور جنبت سے برازم تر اور محصر کے میدان میں اللہ پاک سرشن سے کہہ گا یہ جو بندے کھڑے ہیں ان کو جاکہ سلام کرو اللہ کہاں گے ان کے سہرے اس کے وقت پہ ان کے یو سے سوالیاں اور ان پر عرشتوں چاہے اور ان کو سرشنوں کے ذریعے سے پرنی کھلایا جا رہا ہے اور ان کو کھانی کھلایا جا رہا ہے تو سرشنوں کہیں گے یا اللہ ان کو سلام کیا کرو ان کی کیا خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ میرے وہ بندے ہیں جو میرے دین کے لئے زقیر ہوئے ارے میرے بھائیو اللہ تو کسن پیسے سے کبھلیک کا کام نہیں ہوتا اس جاتے سے نگل گیا ہے تو کمانیاں زیادہ کرو تاکہ باہر ملکوں میں جا آپ سب پشاور سے سار دماتے ہیں کہیں ہیں باہر ملکوں میں سم سمارا غریب لوگ بہات کا جیا ہے پشاور شہر کا صرف ایک آدمی جا ہے یہ کام پیسے سمیہ چلتا ہے خوربانی سے چلتا ہے اللہ رسول کی محبت سے چلتا ہے یہ کام مال کی بنیاد بنیان چلتا ہے اللہ رسول کی اطاعت پر یقین اور سبقین پر چلتا ہے میرے بھائیو اور دوستوں اللہ کامل سبن کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو جاؤ ان کو سلام کرو سوشت آئیں گے اگر اگلی بات بچائیں اللہ بلائے گا میرے پاس آئے میرے پاس آئے وَيَآَٰٰٰ اللہ denیل scot وَيَاءٰٓ اِلَٰٓ اِلَٓ اَن رَٓ اَآ 베یْآ اَقِم ہوت اللہ اے جسے ماغرہ کرے گا جان تو ایک آدمی میرے ا یسریую ماغرہ کرتا ہو angles علی جان میں صرف علی اوقات اللہ 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 ان Panda جان میں جانے کے جانے دے گانے دوں میں نے تمہیں دنیا میں تہمید دیں تمہیں پریشان کر نے کے میں تہمید نجح یہ دیتی کہ آرنا تمہیں جنت کی سرباری اور جنت الفردوس کی چاریاں دینے آرکا جو سلوگا تمہارا کوئی حفاظ کتاب نہیں جو جو سلوگا فرشتے سلام کر رہے والملائکتے یدخلون آلیہم من کل باب سلامنا لیکم جماع شبرتن فنیم اقبت باب فرشتے آرکا سلام کر رہے سلام 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 اور اللہ تعالی کہیں گے ماں باب کو بلوگا والملائکتے یدخلون آلیہم من کل باب سلام 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 آلیہم بما سبرتن فنیم اقبت دار سلام سلام آمرا بھائی قرسی کا سلام ہوں ہوگا اللہ کی طرف سے سلام کیا جارہا ہوگا جو سلام کرو اللہ کی ذات والی کہیں گے سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم یا اہل الجنہ السلام آلوکم یا اہل الجنہ اللہ کی ذات والی سامنے سلام کر رہی ہے اللہ تعالی فرمائے گا ہر غبیتن یا اہل جنہ اور اہل جنہ تم راضی ہوگئے ہو خوش ہوگئے ہو کہیں گا مالنا لا نربا یا ربنا وقد آدودنا مالا تو تاہد من خلقت یا اللہ ہم کہنا راضی ہیں آپ نے ہمیں وہ کش دو دیا جو آپ نے کسی خوش نہیں دیا اللہ تعالی فرمائیں گے افلا افلا او او اکی کم افضل من ذالب میں تمہیں اس سے بھی انسی چیز عطانہ فرمائیں محرک سنگے گا ایو شای افضل من ذالب یا اللہ اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے جو آپ نے ہمیں زندگ دو دی اللہ تعالی فرمائے گا اے اللہ علیکم ردوانی فلا اچھتا لوکم بادہ ابدا آگ میں تمہار راضی ہو گیا امہ سبی ناراض نہیں ہوں گا مندحی دین شفات سے آتا ہے قربانی سے آتا ہے مployبًا مجاہدے سے آتا ہے دویاں سے بھر رغمتی پر آتا ہے ایمانی صفات پر آتا ہے سکول ، سوق uğقل پر آتا ہے زہد پر آتا ہے مردھائی وہ ہمارے اندر ش Luک termin جلیں ایمان برگاہ ہو سوقadesh برگاہ ہو یقیم برگاہ ہو دنیا سے بinto رہمتی ب sellی ہو اللہ سے محبت پر رہی ہو حضرت آق صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر رہی ہو ایک ایک طریقے سے محبت ہو رہی ہو اور اللہ کا دین کے لئے کر دنیا میں پھرنے کے جذبہ زندہ ہو رہے ہیں اور اسی پر مرنے کے جذبہ بن زندہ ہو رہے ہیں ایک وقت تھا جب ایک ایک آیت پر لوگ جان دینے کے لئے قردان ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کے لئے لمبے لمبے بیانات اور لمبے لمبے ان کو واقعہ بھی خیانے پر سوٹھے کیونکہ ان کے دنیا میں اللہ سے محبت اللہ سے رسیم سے محبت اور دین پر قرمان جانے کے جذبہ زندہ ہو ایک آیت پر ہی عبداللہ بن زیادنی اللہ نے جنب سے بدلنے موسیمان کی جان ماہ کو خریدہ ایک نو جوان لڑکا کھڑا ہوا جوانی میں جذبہ ہوتا ہے غاہشات کا لگتات کا لیکن اس زمانے کا جوان ایسا تھا میرے بھائیو تاکر اللہ کی قسم کلی تو بہت کو اتنا رنہ آتا ہے کہ ہم کہاں سے کہاں چلے گئے ایک ایک لڑکے کی بھائیو پر آشمان کے خرشتے اترتے تھے ایک صحابی ناجوان اپنی گھر میں نماز پر رہا ہے دوزخ کی آیت کو کرتے چیخ نکلی آدمی جنب سے گذر رہے تھے آپ نے اس کے رونی کی آلاکھ کو سنا مثل میں جب وہ نماز پر رہا ہے آدم نے سرمایا لَقَدْ اَوْتَئِتَ آَيَنَ مَلَئِنِّنَ الْمَلَائِكَةِ کَسِئِرِ اَرَى اللَّاکِ بَنْدِهِ آج تیرے رونے نے آسمان کے بے شمار خرشتوں کو روا دیا آسو جلان سے مردھائیو جن کے رونے پر خرشتے ریا کرتے ایک ناجوان دوزخ کا ذکر سنا اور کپڑے اتارے پر جا کے ریسے لے گیا اور یہ چڑپنے لگا اے نفس دیکھ دوزخ کی آگ یہ روزخ کی آگ برداشت نہیں دوزخ کی آگ کیسے برداشت کرے گا رات کا مردہ بن کر سائے رات چوتا ہے اور جنہیں تو سارا دن بکار پھڑتا ہے پھر اچھا بنے گا حضور یہ سارا منگر دیکھ رہے سے آپ نے گلیا ہے کہ ادھرا ادھرا تمہیں خبری سنا تیرے لئے آسمان کے سارے بلائے کھول دیئے گا لَقَدْ خَتْحَجَلَقَ عَرْوَابِ السَّمَا وَلَقَدْ بَاهَ اللَّهُ بِكَ الْمَلَائِكَ اللَّهَ خُش ہو رہا ہے سرشنے کا کارا دیکھو میرا بند آسا ہوتا ہے ایسا میرے بھائیو مسلمان اسم صورت سے آئی ہے اسلام ہے اسلام مستقاق نہیں ایمان ہے ایمان مستقاق نہیں سقوے کے الفاظ ہیں سقوہ نہیں معاملات کی ضرورتگی کے الفاظ ہیں تجارتیں غلط ہیں میرے بھائیو زورت کے الفاظ ہیں سوگ نہیں جنت کے الفاظ ہیں جنت کا شوق نہیں میرے بھائیو اللہ کی ذات کر یقین کے الفاظ ہیں یقین نہیں کلمہ پڑھا ہے کلمہ کے الفاظ ہیں کلمہ سہتا نہیں جنہوں نے کلمہ سہتا ایک بول پر کھاہتا تھا زرموز کی لڑائی کا میدان ایک نو جوان وڑکا کہنے گا اے ابو عبیدہ میں حضور سے پاس جا رہا ہوں تمہیں کوئی پیغام کم چاہنا ہے بکاؤ جنہوں نے کھا بزنا ہے حضور کو پیغام دے دینا کہ آپ نے جو زیادے ہمارے ساتھ کیوں تھے ہم نے انہوں کا سکھ پایا کرنے کی مدد اپنے آنچہ سے دیکھنے مر رہے ہیں جنت کے بیار ہیں ایک صحابی کے بھٹیوں کو اٹھا کے لائے گیا اور وہ زخمی ستر پڑے ہیں تو ان کا سچانی بھکا بڑے صحابی سے رونے لگے کہا کرنے لگے اللہ مرے بھٹیے یا دھی کردے انہوں کی آنچہ سے ہوگا کہاں یا آن یا آن ایسے سے مرلی مددہ کے آدھو الحراء سنابی مردو سے فور مجھے فکار رہی ہے مرلی جامت کر آخر اسلامیں بن جائے میرے بھائیوں قبلیت کا کام سیمان کی بنیاد پر ہوگا دین پر کلنا سکھے کی بنیاد پر ہوگا دین پر کلنا سلکسل کی بنیاد پر ہوگا جو چیز سامنے آئے خوکر مارے کے نہیں نہیں میں اللہ رسول کا غلام ہوں میں دکان کا غلام نہیں میں سبارت کا غلام نہیں میں وزارت کا غلام نہیں میں کرسی کا غلام نہیں میں سکلے کا غلام نہیں میں تنمیر کا غلام مرکا مدون کھلنا ایک آج پر وہ لرکا کھڑا ہوا بے مالبار آدمی کا بیٹا باپ مرگا اکیلا جائے باپ کا وارس سلوہ عجل اللہ اب کیا کہہ رہے ہو اللہ نے جنت کو دے دیا جان مال کے بدلے میں کہا سا پھر میں بھی صعبہ کرتا ہوں ابھی پتہ چلے گا تم کتنا صعبہ کرتا ہوں بتان شہنکی ہے یا آخرت شہنکی ہے ان کا پھر میں بھی صعبہ کرتا ہوں ان کا بیٹا دیکھ لو نکلنا آسان نہیں ہے آسان نہیں ہے ابھی ایک مغرب سپلے ایک ناجران بھائی کہہ رہا تھا تو ایک آدمی رائمان ہیا میں نے پوچھا باپ کیا دوسا ہوں کہا گرد و غبار مکی دیکھی اور تو خوشن دیکھا میں نے کہا ہاں بھائی جو گرموں اور کنیشن لگائیں گے ہمیں گرد و غبار میں کہاں کر چین نسیح ہو میں نے کہا جوٹ لو بیٹا یہ مکلنا آسان نہیں ہے میں نے کہا جب جنت اللہ تعالیٰ دے رہا تو پھر مکلنا کونسا مسئل ہے آخرت کا جذبہ بنیا ہے مولانی آسان فرماتے تو میں دو چیزیں چاہتا ہوں دو چیزیں اپنے مزرگوں سے سنا اپنے مہان سے سنا ہم نے ہم کو بلکہ میں ریاض سنے مولانی آسان فرماتے تو میں دو چیزیں چاہتا ہوں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان جناتے بن بن کر اللہ کے راستے میں دیوانہ وار پھر رہے ہیں جیسے صحابہ کے زمانے میں پھرتے سے اللہ کے سلمے کو بلند کر رہے ہوں یہ تو میں ظاہری دھانجا چاہتا ہوں اور اندر میں یہ چاہتا ہوں کہ دل میں سے سارے جذبوں بھی کر کر ایک جذبہ رہ جائے کہ میں تو اللہ رسول کے نام پر مرنا چاہتا ہوں اور وہ کچھ نہیں چاہتا ہوں انہوں نے کہا میں لکھنوں کا مسائل کر جانا ہے انہوں نے کہا پیر کے دن ہم سنیں گے کہا میں آ جاؤں گا سب سے پہلے یہ لوکہ آیا اس وقت فرکستان میں عبادت کر رہے ہیں بلادرون میں دن میں ساکھنوں کی خدمت راہ تو اللہ کے سامنے کھوا ہوتا جب بلادرون میں پانچوں اور مسلمانوں کی آلت کی پہلے دعوت ہوتا تھا کوئی نشتر کشی ملک فتح کرنے کے لئے نہیں ہوئی کہیں حملہ ملک فتح کرنے کے لئے نہیں ہوا سب کرنا ملند کرنے کے لئے ہوا مغیرہ ابنہ شعبہ سے رسم کرنے لگا اگر ہم تمہارا کلمہ پہلے ان کو ساکھ کرو گے کہلے گے انہی کبھر سے ہوا پر چلے جائیں گے تمہارے ملک میں لوٹ کرنے آئیں گے چند آدمی چھوڑ جائیں گے وہ تمہیں اسلام چکھائیں گے پھر تمہارے پاس آئیں گے یہ صرف تھی یارک کلی اور میں آئیں گے دعوت بھی دعوت پر تککر ہوئی یہ نوجہان گھوئے پر سوار غطہ غصفتان چھوڑی کی ہینگر آنکہ نے کہا واشقہ علیہ عیناء المردیہ ہا میں عیناء المردیہ کا شاکین ہوں لوگوں نے کہا بجاوہ لڑکا پاگل ہوں گیا ایک گھوڑا دعوتا ہوا عبدالباہ جب من جید رحمت اللہ کے پاس آئیں کہا شاہر کس نہ پوچھو عیناء المردیہ انہوں نے بتخ کیا ہے انہوں نے کہا غصفتان میں تھوڑی سی نیند سوڑا سوڑی سی نیند سوڑا تو میرے بخام ایک آدم یاوہ جنگا اوہ تجھے عیناء المردیہ تطاقل سنوڑا فلوز حدیث سنوڑا مسلم شریف کی روایت انہت الجنہ خورا اسمها العیناء اسمها العیناء اسمها العیناء اضام شد اضام شد مشد عن يمینها سبعون الفوطیخ وعنی سارها سبعون الفوطیخ وحیہ تنادی این الامرون بالماروخ والناہونان المنکر جنت میں ایک خورا ہے مستنام عیناء ہے جب محوصن سلتی ہے تو ستر ہزار موکر اس سے بائن طرف ستر ہزار موکر اس سے بائن طرف ایک لاکھ تالیس ہزار خبان میں پکار کے ساتھی ہے بھلائیوں کو پھلانے والے برائیوں کو نٹانے والے کہاں پر ہیں جنہاں وہ مجھے کہتا سلو سجھے عیناء کے پاس لے سلو خام میں ایک باغنیں داخل کیا ایک نہر پانی کی پانی کی نہر ایک کنارہ یاکوٹ کا دوسرا کنارہ موٹی کا جیس میں پانی اُشلتا ہوا اور اس کے کناروں پر لڑتی ہے خور صورت حسین جمیل ایسی حسین جمیل کہ میں اُن سے حسن جمال کو بیان نہیں کر سکتا مجھے بے کر کہنے لگی مرحبا زوج العیناء مرحبا یہ تو عیناء کے گھر والا آگیا میں نے اس میں سلام کیا انہوں نے ضراج دیا میں نے اُن سے پوچھے عین العیناء وہ عیناء کہوں ہیں انہوں نے کہا نَحنے خَدَمُ اللَّهَ وَإِنَاءُوا ہم اس کی باندیاں نوکرانیاں ہیں آپ آگے سے لگائیں فَتَقَدَّمُ چُو آگے بڑھا اِقْبُودِ کِنْ مَهَر مَهَر کے کنارے ایسی خور صورت مڈتیاں جنہیں دوست کر چھتنے کا اندوشہ مجھے دوست کر کہنے لگی مرحبا زوج العیناء مرحبا عیناء کے گھر والے کے لئے میں نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے پوچھا عین العیناء وہ عیناء کہاں ہے انہوں نے کہا نَحنے خَدَمَ اللَّهَ ہم اس کی باندھیاں ہم اس کی باندھیاں اب آگے کو چلئے میں آگے کو چلا تو ایک شراب کی نور اس نہر پر ایسی لڑتیاں جنہیں دوست کر پچھنی بھی بھول گیا مجھ سے دوست کر کہنے لگی مرحبا زوج العیناء مجھے میں نے سلام کیا انہوں نے جواب دیا میں نے پوچھا عین العیناء انہوں نے کہا نَحنُ خَدَمَ اللَّهَ وَا اِمَاءُهَا ہم تو نوکرانیاں باندھیاں آگے جاؤ میں آگے چلا آگے شہد کی نور اور شہد کی نور پر بڑی خوبصورت لڑتیاں ایسی لڑتیاں جنہیں دوست کر کوئی رشدان ہو نہیں سکتا انہوں نے مجھے مرحبا کہا میں نے انہیں سلام کہا انہوں نے مجھے جواب دیا میں نے ان سے پوچھا عین العیناء عیناء کہاں ہے انہوں کا نَحنُ خَدَمَ اللَّهَ وَا اِمَاءُهَا ہم اس کی مانیاں ہم اس کی مانکرانیاں آپ آگے تو چلیں آگے گیاں تو اے ات بڑا خوبصورت موکی کا خیمہ جسے آپ بنگلہ کہلو لوگ آج بنگلے بناتے ہیں نا کماتے 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 وہ بڑے 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 بنگلے کھڑ کر دیتے ہیں پس کنون کدنون مالا پس کنون ایسی گھر بڑے جن میں تمہیں رہنا نہیں ہے وہاں بنگلہ ایک بنگلہ نہچشنے کے کناروں پر ہے نیرہ کے کناروں پر بنگلے ہیں ساٹھ ساٹھ میل لنبے چورے جگہ ایک خیمہ موکی کا دروازوں پر خوبصورت لڑکی مجھے دیکھا پھر اندر میں دیا عینہ تل فرگا لائے گیا میں اندر باقل ہوا کمرہ اتنے تخت سونے کا جواہرات جڑے ہیں تخت پر فرش فرش پر سکیوں پر سوک لگائے ایک لڑکی ہے جس کے حسن جمال کو نہ کوئی بتا سکتا ہے نہ کوئی تشور کر سکتا ہے اور اس کا سکرہ روشن ہے اور وہ مجھے دیکھ کر ہسکرائی اور کہنے لگے اے اللہ کا دوست تیرا میرا وسائل آج قریب ہے تو میرے پاس اب آنے والا ہے کہیں لگا میں دور کے آگے بہاں سو سے گلے لگاؤں ان کا محلن پھر گا پھر گا فئین نفیق روح الحیات علی تو تیر میں زندگی ہے لیکن آج راستی میرے پاس آئے گا روزہ میرے پاس سکار کرے گا بہت بہت آنے یا عمی رانا چاہتا مجھے نہیں جانے گا سب سے پہلے مسلمانوں کا نادران اللہ کے نام کے قربان ہوا یعنی لڑکا تھا جب مسلمانہ کا لکھر واپس آیا تو لڑکا کی ماں آئی کہنے بھی عبدالواحد میرا حدیعہ کہاں ہے قبول ہو گیا کہ مردود ہو گیا یہ ماں کا جذبہ ہے ماں کا آج کی ماں کہتی میرا بیٹا جائے نہیں باپ کہتا میرا بیٹا تبلیو میں چلا جائے تو ماں کارا ہو گیا ارے میرا بھائی جائے گا تو کام والا بنے گا دنیا میں تو ناکارا ہے نبی والا بنے گا تو کام والا بنے گا لگہ ہمارے دوڑوں میں خراب کرتے ہیں نہیں میرا بھائی وہ خلق سہنی ہے خراب نہیں ہوکے وہ تو نبی کے کام والا بن جاتے ہیں وہ تو اللہ رسول کے کام والا بن جاتے ہیں لگہ وہ عبدالواحد رونے میں وہ کہاں اچھرا حدیعہ قبول ہے راعت کو اس عورت نے خواب دیکھا اس ماں میں اس کا بیٹا تخت پر بیٹا ہیا ہے اور اس کو تحلیم مظہور داتی ہے اور بیٹا کہتا نا اللہ نے فیرا حدیعہ قبول کر لیا اور اس سے منشادی کر جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنیاد پر مجنے کو اٹھایا اور اللہ آپ نے خبش بشارت میں کہ دنیا کی نامین عورت وہ اللہ سے عمر پر کھڑی ہوگی اور اپنے خاند کی مدد کرے گی دین میں اور اس کو حسنے کو دعا ہوگی اور اس کو دین پر چلنے میں مدددار ثابت ہوگی اللہ کہا کہ اس دنیا کی اسے جنب کی غور سے جس کا حضن جمال ایسا اس سے بھی سکتر ہجائے رکھونا زیادہ خوبصورتی عطا درمائیں میرے بھائیو اور دوستو اب اس بنیاد پران کر رہے ہیں دنیا کے زندگی گذر گئی کچھ بات میں زیادہ گذر گئی اور ویسوں ہی بنیاں ختم ہونے کو ہے اس کی شام ہو چکنی ہے اس کا صورت غروب ہونے سے ہے آپ نے فرما دیا کہ بہت تماری دنیا میں اب اتنا وقت باتی ہے کتنا صورت کے غروب ہونے میں وقت باتی ہے اور صورت اس نے پیلا پر شکا تھا اور آپ نے فرما کہ بہت مسلحہ جہاں اس دنیا مسلسوں میں اس دنیا سے ملتال ککڑے کیا جسے بھارا گیا آخر میں دھائیو سے اتا گیا اب یہ بھائیو توپنے والا ہے میرے بھائیو اور دوستو آئے مسلمان اپنی طاقت کو سانے سانے میں ملک مال میں لگا کر جائے کر رہا ہے ہم یہ کہا رہے ہیں اس کو اللہ کے آر پر لگا جائے لو یکن دنیا ساتھ ساتھ ہونے چاہیے اچھا بھائیو ساتھ ساتھ کرلو چھو مہینے دین کو دیو چھو مہینے دکانے کو دیو اگر دین دنیا ساتھ ساتھ ہے تو پھر انساف کا تقاہ جائیو ہے تو چھو مہینے کاروار کرو چھو مہینے اپنی آخیت کے لئے کام کرو یہی تو ساتھ ساتھ بنے گا ورنہ ساتھ ساتھ کہاں ہے دین تو قربان ہو رہا ہے دکانیں چمک رہی ہیں اسے کہاں کہتے ہیں ساتھ ساتھ اگر آسانی کرتے ہو تو چوبیس گھنٹے بارہ گھنٹے انہاں کے نام کر دو بارہ گھنٹے کام کرو ایک مہینے گھر میں گزارو ایک مہینے اللہ کے راستے میں گزارو پھر کہیں گے دین دنیا ساتھ چاہت ہے ہرنہ ہم کہیں گے کہ نفتانیہ تا نفتانیہ اب بھائیو ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آج ساری دنیا میں اس چلنے کو لے کے پھرنا ہے ارس امان و یقین کی بنیاد پھرنا ہے ارس سارے عالم کے انسانوں کو اس دعوت پر کھڑا کرنا ہے میرے بھائیو اس کی بنیاد پر اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر اور تلکل کی بنیاد پر اور سوچو کس نے کس نے مریم کو روجی دی مریم کو کمرے میں کس نے روجی پہنچائی اللہ من عند اللہ اللہ سے آئی اللہ تاک سے آئی منہ اس راہی کو چالیس برس تک کس نے کھلایا نیادان اس کی ہمیں کھلایا ماں کے سوٹ نے بچوں کو کس نے کھلایا منعو کل اولی کل غجابہ انتا جنین ان کی بطن اومنک اس اللہ کے بھرسے پر دکانوں کو نہ دیکھو میرے بھائیو آخر اس پسان میں رکھ کر سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں چار یا ماکل آب کی پساور سے گئی اور ایک آدمی شہر کا کہ یہ بہو ظلم کی بات ہے جن سے چار مہینے لگوئی ہیں اور وہ اس سنے لگا چکے ہیں پہلے کھڑے ہو جائے اور ایک ایک سال سے نام پوچھ کرو کھڑے ہو جائے اب اللہ دیکھ رہا ہے کہ کون کھڑے ہوتا ہے اب بتاؤ کون سے یار ایک سال چلیے بتاؤ کہ کھڑے ہو جائے کھڑے ہو جائے نام بانے کھڑے ہوتے جائے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے کھڑے ہوتے جائے ایک سال پر کھڑے ہو جائے اللہ دیکھ رہا ہے شہر سے جماعت بنانی ہے شہر سے شہر سے ہاں اندرون ملک اور برون ملک برون ملک یہاں پہلے بلانی ہے پہلے ہمیں باہر ملکوں والے نام دے سال والے اللہ ساتھ کو دکھاؤ اللہ ساتھ کو اتنا زاک اور سناسو دکھاؤ باہر ملکوں کی ایک سال حدیث راجے کرو گے تو آگے چل کر کسی رسپر پڑھو گے جلدی رولو گا جلدی رکھو گے تو کسی رسپر پڑھو گے ہاں بھولے بھولے ہم نے شہر سے بہت پڑھو گے شہر والے بھولے شہر والے ایک سال کی یماعت آتی سے نہیں ہے کہہے تو مرزی ہو جائے یوں کہے بھائی ہم نے صعبہ کر لیا جنت کا اللہ پاک سے لے کر رہنے گے بھولے بھولے اپنے گھروں کو چھوڑ کے جانا پڑے گا جزیر سے کہہ دیا کہ ایس ماہ شتفہ انکاملی اے ہمارے نبی جتنی یومر لینا چاہتے ہیں بھولے لیکن مرتاب کر دیا گی میرے بھائیو کھڑو بتائے ایک سال ہاں انجل بھی بولو انجل بہت سے سکنے کرنے ہاں کھڑو ہوتا لائے جن کو چار مہین مجھے اور دوسرے لگا چکو ایک سال کے لئے بولے بھول نہ تمہیں دیماری کو دیکھو نہ تمہیں کاروبار سے دیکھو اللہ کی جاتے علم کو سامنے رکھ کر بولو اللہ نے جائے گا آئے روڑے والے ایک جو ہے چوکر اٹھانے والے سال کے لئے جا رہے میرے بھائیو آج چون گیا سکتے بکانے بند کر کے جائے اللہ پاہ گھر سے اس کو بھے گا اللہ کے سلوکہ ہمارے خانوار کا امیو بکان بند کر کے ایک سال سے نبیہ ہو اللہ پاہ کس کے گھر کو نہیں پاہ یہاں ہو اس کے بکانے کو دکھا رہا ہے اللہ آج دکھا رہا ہے سمیسلے پالنے کے وہ بکانوں کا مہتاج نہیں ہیں بولو 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 خانی پال والے کھڑے ہیں بات کیسے ملکے سے ہاں ہی آپ سے لینے ہیں نام شہر والوں سے نام لینے ہیں برہاد کا نام کیا آٹے رہتے ہیں شہر والے بولو ہاں بولو بولو ہاں ابھی چار ملے شروع ہے ابھی چار ملے کلے شروع ہے ابھی سال والے بولو بولو بتاو بچوانی جب ہاں ہی بولو بھی سال والے اے سال ہاں بولو بولو ہاں 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 بچے نام کو نہیں دے رہا ہے ابھی آپ اسے دو گھنڈے بات کے اور کسے کی ہیں چار مہینے لگائے ہوئے دو سالے لگائے ہوئے اللہ کے بہوشے پر اکھڑ ہو جائے مرگ ہو گئے نا اے جائے گا تو مرگ ہو گئے اللہ کی قسم کامیہ ہو گئے سجنا ہو رب دل کعبہ اللہ جہاں مرگے رہاں چلے کر گھر تک ایک مہتی کا مہل بھاگ ہوگا اگر نب کیسی دینوں سے کھا بھی کہا جواب پر سیسے لاکھ ہو رہو ہاں جنت عدا فرمائے یعنی جمارہ میں کیسے جانے ہیں اگر ان مرگے ہو جاتے ہیں اللہ چلے جنت منائے ہاں ایسے کھڑے ہو ہاں بولو بولو ایس سال ہاں بولو بولو اللہ کے بھوشے پر بولو یہ جو تشکیل کر رہے ہیں نا یہ بھی اپنے نام لکھیں سال سال کے ہاں اس جonstان کے into ہاں ہاں سرمائے وہ سرمائے ہے ایسے والد جیونے سال سال کے نام لینے铦ہ AN Поثمائے سال سال کے نام dniے والےenh choses ہے اور یہاں پر کھروی گا یہ بحق تھوڑے ہیں اور کرے گا اور کرے گا اللہ باستی رحمت کو فرحی ہے اللہ کا خوش ہو رہا ہے وہ اللہ شفیق ذات بکرہ ہوگا چلو اندر چلو اندر چلو اندر چلو اندر بلا اندر بلا باتیں ہی ہیں باتیں ہی ہیں نہیں کرو اندر اندر چلو اللہ کے رواہ کر دو آج سارا آئیم کیا سا ہے برا زیل میں نکھو عرب عیسائی ہو چکے ہیں آسٹریلیا میں ہزارے عرب عیسائی ہو چکے ہیں اور بھائی ہمیں خبریں اس سے دردیں گے غمیں گے رونے نہیں آتا کبھے جو نہیں کسی زمانہ لگا چلو اندر چلو چلو اندر چلو باتیں باتیں دو ہمیں باہر بانی کی زیادت نہیں ہے یہیں تو شیف رکھیں اللہ آپ کو سوچھ رکھیں جو جائے خیر دو اللہ آپ کو بیٹھنے کا قبول فرمائے چلو دو چلو اندر چلو چلو اندر چلو چلو اندر چلو آج اللہ پاک کو بکھا دو کہ اللہ ہم تلو باتیں چلو ہو رہے ہیں جو جو نے وہ ٹائم دیا جائے گا رماغ بھی پڑھی جائے گی جھبرا ہے نہیں اگنے سنو بھائی اگنے سنو سات منہینے کی جماعتیں ہر مشوہ سے بنتی ہیں سات منہینے کی جماعتیں ہر مشوہ سے بنتی ہیں آپ بتائیں سات منہینے کے لئے کون کو آ رہے ہیں پھر ہو گئے سات منہینے کے لئے شہر والے جی بولو ہی بولو تو ہے یا مرد و میمان سات منہینے والے جن کے نام آرمش ہی کھڑا بات کے بھائی بیٹھ رہے ہیں اللہ آپ کو خوش رکھتے بجائے خیار دیں سانی بولو ہی بولو یہ سارے سار میں ہی چلے گئے ہیں تحلیس سیدی کے قدم رکھ لیا ہاں ہاں ہمیں پسرمتہ نہیں ہونا ہے یہ کوئی پکردان ہے ہم خوشوں کو پہچان نہیں ہے ہم بہر جائے ہیں ہمیں بہت سارے بیٹھوں ہیں بولو بولو میرے بھائی بولو اللہ کی رزاقیت کا یقین جب ہی تو آرے گا من اوصل علیک الغذاء و ان کا جنین ان سے یبتنے احمد ارہو میرے بندے تجھے ماں سے چھوٹنے روزی کسٹوں پہنچار یبنا آدم خلق ست سماوات و ان ارد و ان آیت خلقہ ہمنا یو منزل سات آشمان کرتی ہے سات زمینیں والے یہ تو میں چھکانے اذا یعینی روز و آئیشن اسو سے ہوئے انہیش تو جب دو وقت روزی چلا کے چھتگا ہوں گا اذا سات آشمان زمین بنا کے تو چھکانے دو روزی تو چھکڑا ہوں گا ارہو میتاو چھکڑا ہوں گا تو کھڑا ہوں گا تو اللہ کے مرشوں پر چاہمان زمین کے لیے اچھا چار مہینے کے لیے بھروز بہر ملکو اہ زمین کے لیے من دنشد سورہ زمان کی راکتا کاؤ? یز؟ بیتو دو حامد نو شب ویمان کیلئے بالکہ بولو 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 باہے کان کروں اور بار ملکہ کریں یز؟ تو کھرون ایل دکھونے ہیں تو کھرکو ہے کہ تو بیم بے جارے بولو بولد بہن یہ آر اول او صلوہ ہے اصاا ہے کہ آشب کھر آزیا آر اول اول او آر او اولie آر کھر عویان کھر عویان کھر عویان ہاں ایک پیچھے دن کھڑا رہا ہے یہ ایڈا پیچھے کوئی سلوکی سلوالے کھڑنے باٹھے ہوئے ہیں ہاں یہ اور سمعنی ہے کون کلماس کلماس کو ہیرے کو کہہ چاہتا ہے سال مڈا چارمینی ہو کر ہیرے بن ہیرہ ہاں جنب کا ہیرہ ہو ایک ایک موٹی اگر اللہ دنیا میں ڈائی تو ساری کائنات روشن ہو جائے ایک موٹی جنب کا اللہ دنیا میں ڈائی اور اللہ تعالی جنت و نشربات میں اس درخت ہے اس کی گر سے گھوڑا اور اوپر سے جوڑا گر سے نکلتا ہے گھوڑا اوپر سے جوڑا وہ گھوڑا تو چڑھا ہے جوڑے کو پینتا ہے حوا میں اورتا ہے اور اس کا نور نیچے کی جنتوں میں اتھائلتا ہے نیچے والے جنت کی کہتے ہیں اللہ اسنا ملہ درجہ کہاں کے لئے گیا اللہ تعالی چاہتا ہے تو بیوی کا ساس باتا رہا تھا تھا یا میرے دارے میں دھکے ساتا رہا تھا تھا اول فاضح ہے کہ انکا تقود عند آلکا في البيت وانکا تقود عند آلکا في البيت تو برمی مفاجئت باتا راکتا یا مرگاست من ذکی فاکراتا انا نتا نتا اذا باید اب چار مہینے نقب ملک کے اندر کھڑو توائے کھڑ چار مہینے نقب کھڑو اللہ دلکل نقب چار مہینے کے لیے چار مہینے کے لیے دکان بند کر کے بھی جائے گا تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا چار مہینے کے لیے ادھر سے ادھر سے بولو چار مہینے بولو بولو چار مہینے کہاں آئیون کو لکھے لیں چار مہینے بولو نہیں بولو چار مہینے بولو بولو چار مہینے نقب اللہ کے بروسوں پر اللہ کی ذات کے یقین پر بولو بولو اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں کھلائے گا اور اسپنا خزانے سے کھلائے گا بولو بولو اجتماع سے ہوگا یہ نقب سے مراب اجتماعی کیا ہے آپ تو اجتماع شرپ پہ کونسے دن باقی ہیں ہاں اجتماع سے چار مہینے کیا رہے ہیں ہاں کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا چار مہینے والے اجتماع سے کھڑے گا کھڑے گا کھڑے گا اور بھی دیکھیں اور بھی دیکھیں اور وہ بھی شاکر جنگیان کھڑے گا کھڑے ہو یا کھڑے ہو گا اللہ کے بروسے پر کھڑے ہو جائے ارے جنت بھی تمہیں خوش ہو رہی ہوگی دوست کر اللہ کی قسم ہاں جنت کے نمت سیار ہیں جنت روانہ دعا کرتی ہے اللہ وطادت اثماری وطربت انہاری وشتخت الہ علیاءی فعجل علیہ الہالی لعلہ میں رو پھل پکتا ہے اور میری مہروں کا پانی چھلک چھلک کے باہر جا رہا ہے جنت والوں کو جلدی بھوز آرہ بھائی جنت والے بن جاؤ یا جنت الفردائس لالے بن جاؤ اندر آو اندر آگا اندر سوئ لے وہ سوپ دو نہ پلے نا کی جال میں سکتے ہیں نہ پلے جال میں آگا اندر آگا اندر اندر اللہ جلدہ خ注意 ہمارے پاس اور آگے چار مہنے میں اندر شل اللہ اندر لектاب اندر wichtiger کروں ہاں نہیں ہمیشہ شہر والوں ہر نبی شہر میں آیا کوئی نبی بہات نہیں آیا شہر والوں نے بہات میں جاتا شہر کے طور پرمایا آپ کے ہاں الٹائی حسابت بہات والے غربانی گھر کے باہر شہر بنا رہے ہیں اور شہر کا ایک آدمی برکت کیلئے اب رائنند نے کیا ہوئی بزرکت پشاور کی جماعت پہ اگر آپ کشاور کا تو ایک ہی آدمی ہے بہت کی سارے اپرافت کہیں اللہ تو ہاتھ والوں کو جزائے خیر دے آج ہم کیسے ہٹ رہے صحابہ تو دور لگاتے دے آگے بہنے کی جنت کی دور لگ رہے ہیں حلو بکر کی ہیں عمر کی جہاور کی دور لگ رہے ہیں کہ میں آگے سا جاؤں میں آگے سا جاؤں آرے بھائی حضور کا وقت سب دو میں یہ پانچ منٹ بار دے اللہ تمہیں جزائے خیر دے اور آئی تو ہزاری بہت زندے کی محنت کو رہا ہے کسی کناروں لگ رہے ہیں اب بہت سے مجھو کرنا ہے گھراؤں نہیں ہاں ہی چار مہینے والے اچھا بھائی اگلی سنو اگلی سنو نکت چننے کے لیے نکت چننے کے لیے شہر والوں سے سارے کہہ رہا ہوں نکت چننے کے لیے تھڑو گئے تھڑو گئے چننے والے چننے والے تھڑو گئے نکت چننے والے ارو سرافے والوں ارو سرافے والوں تمہارے زغر کیا حیثیت رکھتے ہیں اللہ تعالی نے ایک خرشتہ بنایا ہے سنو ان للہ ملکا ان للہ ملکا یسوح حلی یا لعال الجنة ملخلق الى یوم یموت غلو ان نقالبا من صوالبہ لدہ لطمس گو اس شم سے کماتت لطمس الشم سے گو ان نجوم اللہ نے ایک خرشتہ تعدہ کیا ہے جس کا ایک ہتام جب سے تعدہ ہوا ہے جب جاتے مرے گا وہ بڑا جہد بڑا سنار ہے اس سورہ دن زیور بناتا جاتا ہے جنت والوں کو زیور اور تم تک کچھ حالیوں میں پڑھالتے ہیں بطن ہی پڑھا کرتے ہیں اور جنت کا جو سانچہ ہے جس سانچے میں زیور کو دھالا جاتا ہے اگر وہ سانچہ سورج کے سامنے آ جائے تو سورج ایسے غاب ہو جائے جسکہ ستارے سورج کے سامنے غاب ہو جاتے ہیں آرے بھائی اس کی بھی تو فکر کرو جو سورج کی بھی تو فکر کرو تو غیر چلو اللہ خلو ہے نگد نگد اجتماع سے نگد ہے جیلیت ہے کھا ہیں آرے بہت ہے عجتماع سے نگد ہے اجتماع میں ایک اثنا من مشکل سے باقی ہے ہاں آج بدبا اگلینبکہ جانے خانو اجتماع سے کھلو بہت ہو جانا خانو بولو بولو بولوہ بولوے بام عمرت حالی بلد جہان صرف جوش میں نکلو اللہ نے سخت صات شرمہ بنائے اندر چلو بائی اندر حافر یہ کنなく ganska's اندر چلو اپنے اندر چلو بائی چلو بائے چلو چلو کلو سلو رو شلو اللہ کو جزا کر دیں بات pues لاol Vert以ک راوبے اللہ بیا اندر چلو بائی حاندر چلو بائی چلو You اے بھائی ایک بہت خوشخبری کی بات سن لو آپ کے خطیب صاحب مولانا یوسف فراشی صاحب نے بھی اس کماح سے چلا لکھا دیا ہے انجم تو آگیا پکڑی پر اب بمبے سارے جڑ جاؤ ساتھ سر بمبے ساتھ لگ جاؤ پوری گاوی جا رہی ہے اللہ 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 بہت خوشخبری کی بات اگل اللہ تعالیٰ بہت خوشخبری فرمائے ہاں بھائی چلو چلو بھائی اب تو مولانا نے چلا لکھا دیا اب تو کچھ اور بھی خرق ہو جائے بھولو بھولو ہر ساتھ بھی جا رہے ہیں اچھا اپنے ساتھ کسی اور کبھی کسیٹ کے لے جاتے ہیں ہاں بھائی بھولو بھولو بھائی بھائی چھوڑا آگے شریف کہی بھولو تھوڑا تھوڑا سمٹ جائے آگیا وہ حرکت کرو حرکت کرنے والوں کو اللہ آگے بہاتا ہے ارہ تکھا والے تمہارا نام کوئی نہیں آیا ہاں ہاں مزاکات سے جو گاؤں سے مزاکات سے چلے تین چلے چلے ہم ہوڑی اندر جائے ہاں بھائی چاروالوں کو تو بہت سے تھوڑا سا عرض کرنا ہے ساو کرنا جہاعت والے کو کمال ہے بھائی سمجھ دار پڑا لکھا تکا شریف ہوتا ہے اُنگا تو اس کا بولایا تو مجھے دروار کرنا ناراضی نہ ہو جائے ہے یہاں بھی پہر تمک چکا شاید خود کرنے کا کام کرو بھائی کرو کرو جائے میں آگیا جائے 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 جایے آرہ بھائی چھت والوں تم نے سنوڑ جئے نہیں ہیں آرہ بھائی اوپر سے تو کوئی نام آجائے اے اوپر بات ہو نہیں تو یہ جمی لی تشکیل کرنے رائو، اما بھائی آپ بھی نام نے خواہ سب وقت برزے میں ماتھ ہوگا لاں گئی، لاں گئی، اس میں نہیں تشکیل رائو اس میں اچھا بھائی، اگل سنو باح سنو بار جو بار جائیں، بار جائیں بار جائیں بھائی تشکیل رائیں جس نے تشکیل کرانی اندر جائیں باثی باث ہو باث ہو اچھا بھائی آو آپ اگر آپ سے دل میں ارادت ہے نا تکیلات ہیں انشاءاللہ کا کیا مطلب اللہ نے چاہا تو اللہ کا چاہ چکے ہیں قرآن کا ہر بھی ہے کہ نکلے اللہ کا چاہ چکے ہیں ہمارے مولو بھروز کا فرماتے ہیں اللہ کا چاہ چکے ہیں اور کیسے چاہیں گے کوئی فرشنہ تو ہے گا نہیں لبکر ماروٹ پبلی منجل میں تو لبکر ماروٹ بھائی انشاءاللہ کا مطلب ہے اگر اللہ چاہے ٹھیک ہے نا تو اللہ تو چاہ چکے ہیں اکھریت من ناس خامرون بالماروخ و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ اللہ تو چاہ چکے ہیں عراب کو سب سے ان سے بنا چکے ہیں حضو صلی اللہ علیہ وسلم خل من الامن افضل و علیت من امتی جللتا علیہم الغمام و انجلتا علیہم المنن و السلوہ یا اللہ میری امت سے بھی کل اچھی امت ہے میری امت پر بادلوں سے چاہے اور میری امت کو من و سلوہ کھلاے اللہ تعالی نے کہا آرہو میرے نبی کلے شاہ حضر جو آخری امت آرہی ہے اس کی فضیلت ساری امتوں پر ایسے ہے میری فضیلت ساری مطلبات پر ہے اب اور اللہ کیا سے چاہے بھائی دکانے میں تو کوئی فرشتہ آئے گا نمی سے آج آئے نہیں کبھی اللہ سارے گی ایک ایک فرشتہ آئے ادھر کو دکھائے معیت اور ادھر کو دکھائے تبلیغ خوب باغے جاہ رہے ہیں اس طرح کا باغار میں بھی کوئی نظر آئے گا اور جو اس طرح خانے میں بھی کوئی نظر آئے گا سور جاہ رہے ہیں لئے اندھار میں مسیحہ جو منونہ ملغیب ہے کہاں ہمیں غم کو لے کر چلتے ہیں ظاہر کو سامنے کرنے تھا کہاں اگر آپ یہ فرماؤ کہاں جاہاں اندھر ہے جس کی وجہ سے آئیت کے نام نہیں آرہا اللہ تو کہہ چکے انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا اللہ فحیسیہ کر چکے کہ میں نے اس سنت کو اس کام کے میں مندخل کر لیا اب بھائی آپ بتاؤ فحیسیہ کرو اب بتاؤ کم نکلو گئے تو کر کے نکھاؤ گئے فلاں وقت میں میرے چار مہینے فلاں وقت میں میرے چھلا ابتاؤ کر کے بکھاؤ ہاں اندھر نکلو گئے بھائی آپ کو بسکا شاہر کر آئیت بھائی آپ کو آئیت آ رہا ہے جنگو ہی پھٹا جی بھائی آپ کو راکھت ہاں ہاں نہیں ارے اید لوگوں گا یار میں نے تو آپ کو بھائیت کی رکھتا ہاں اندھر نہیں ہاں نہیں یار میں نے تو Camus ہاں نہیں ہاںesehen Meloہ اللہ نریم بھاکہ 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 بتاکہ بھاکہ 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 اللہ کی اللہ بھاکہ آسف ای اللہ آپ کو خوش کردے اللہ آپ کو خوش کردے اللہ کو خوش کردے اندر وارم کو باہر لگا اللہ بلاکو بحوی اور آخر ارادہ فرمی مہو اللہ تعالی فرسلہ فرماتے آنی ارادہ سفر کیا تھا ارادہ سفر کیا تھا اوہ کو تھا خوال اوہ کو تھا ارادہ اوہ شاہل ہے اوہ ارادہ ہے شاہل ہے اوہ کھا جائیں گے جائیں گے ارادہ اور کھا اور کھل کام ہے کھا الحمدللہ میں نے سہمت کی وجہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں بلکہ اس لئے پوچھا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ کر فرسل کے فخر فرما رہا ہے انبیانی چار آمال سے انسانوں سے دنوں کو جندہ کیا چار کام جب ہم کریں گے اس زمانے میں کریں گے اس طور میں کریں گے تو ہمارے دل زندہ ہو جائیں گے اس زمانے میں کریں گے دل زندہ ہو جائیں گے قاوت علی اللہ اللہ کی طرف بلانا اس سے دن زندہ ہوتا ہے تعلیم حدیث کی حدیث کی بحادیث کو سننا تعلیم کے حلقے تعلیم سے ہماری مراد حضائل کی تعلیم ہے جس سے ایمان اُبھرتا اور بنتا ہے مسائل کو چھیڑو گے تو یہ علماء کا کام ہے حضنی دربل ہو جائے گی مسائل علماء سے پوچھو حضائل جس سے ایمان بڑھے جس سے شوق بڑھے جس سے گزبہ بڑھے حدیث کو سننا آئے ہو جل خوش ہو رہا ہو نبی کی بحث سننا آہ ہو ایمان بڑھتا جا رہا ہو ایسے سہالہ کا ایمان بنی ہے ایک مارد پر قربان ہو جاتے سے اور ترین ارظہاری اور حفظو پتنے اس زمانے میں آئے ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ ابن تفیر رحمت اللہ علیہ نے اس وقت کو لکھا ہے ابو محمد بربہاری رحمت اللہ علیہ بغداد میں حدیث پہا رہے ہیں اور ہزاروں انسانوں کا مجمع حدیث میں وہاں ہے لاؤڑ سکی کر رہی ہوتے تھے وہ حدیث جان کر رہے ہیں جہاں تک آواز گئی وہاں ایک آدمی کھڑا ہے وہ اس کو ایگے پہنچا رہا ہے وہ حدیث جان کرتے کرتے ان کو چھی جائے مہتا الحمدلہ تو جتنا مجمع بیٹھا تھا اور نظر یرحمت اللہ وہ جو شور اتھا ہزاروں نے سونے گا تو بغداد کے شہروں میں بازاروں میں جو لوگ جو کانوں کے لیٹھیں یا بازار میں کل رہے ہیں ان کے کانوں میں ایک ایک بازار میں یرحمت اللہ کی آواز جنگی جتنا مجمع تھا تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی چاہا یرحمت اللہ تو پورے بازاروں میں گون جک تھی بازاروں میں گون جک تھی تو محلے کے گھروں میں بچے اور عورتیں اور گوڑے جو باچے تھے انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا یرحمت اللہ تو پورے بغداد میں جو گون جک تھی تو خلیفہ کا جو محل تھا دریائے دجلہ کے کنارے تھا اس وقت میں اتاقی خلیفہ متقی بللہ متقی بللہ یہ خلیفہ تھا متقی بللہ یہ خلیفہ تھا اس کے محل کے سہدار سپاہی غادم جتنے بھی محل کے اندر تھے جب ان کو یرحمت اللہ کی بھنک سنائی دی تو انہوں نے بھی زور سے کہا یرحمت اللہ تو خلیفہ کی خوابگاہ ہلنے لگی وہ گھبراں جڑا رہا ایسا بغاوٹن سنہیں گھر یہ شور اکھنا ہے ہر کارے دورے آگے وہ اس کو آگے پہنچا رہا ہے وہ حدیث جان کرتے کرتے ان کو چھین جائے انہوں نے کہا الحمدللہ تو جتنا مجمع بیٹھا تھا انہوں نے کہا یرحمت اللہ وہ جو شور اتھا ہزاروں انسانوں پر تو بغداد کے شہروں میں بازاروں میں جو لوگ دکانوں میں بیٹھیں یا بازار میں چل رہے ہیں ان کے سکانوں میں ایک ایک بازار میں یرحمت اللہ کی آواز کھونگی کتنا مجمع تھا تو انہوں نے جب سنا تو انہوں نے بھی کہا یرحمت اللہ تو پورے بازاروں میں گونج اٹھی بازاروں میں گونج اٹھی تو محلے کے گھروں میں بچے اور عورتیں اور دوڑے جو بیٹھے تھے انہوں نے آواز سنی تو انہوں نے کہا یرحمت اللہ تو پورے بغداد میں جو گونج اٹھی تو خلیصے کا جو محل تھا دریائے دجلہ کے کنارے تھا اس وقت میں اتاسی خلیفہ متقیب اللہ متقیب اللہ یہ خلیصہ تھا متقیب اللہ یہ خلیصہ تھا اس کے محل کے سہے دار سپاہی خاضن جتنے بھی محل کے اندر سے جب ان کو یرحمت اللہ کی دھمک سنائی دی انہوں نے بھی زور سے کہا یرحمت اللہ تو خلیفہ کی خواب باہن ہلنے ہوگی وہ گھران کے باہر ہے ایس ہے بغاوتی کنے کرو یہ شور اٹھ رہا ہر کارے دورے بھاگے بھاگے تہیئے ہوئے اے بھائی یہ چاہ بغاوت ہے یہ چاہ پتھ سمجھ میں ہے یہ ساہ شور ہے حضی حضرت وہ ابو محمد کی چھینک کا تماشا ہے یہ سارے کا سارا اس نے الحمدللہ کہیں سارا شہر یرحمت اللہ کہا اور سارے شہر کی یرحمت اللہ کا جو ہے آپ کا محل بھی گونجا یہ بجارے دار سے ایسے بودو ہوتے ہیں اور ایسے گنزل ہوتے ہیں گران ان کو اپنی حکومت کا خطرہ ہو جائے بہت پھر نہ پوچھو انہوں نے کہا یہ تو بڑا خطر ماں قادمی سے جرکتار کرے حالانکہ اللہ والے یہ ہوتے ہیں ان کی نظروں میں حکومت کے ایک رائے کے دانے کے بارے میں عزد الدین عربی رحمت اللہ کے بارے میں ہر اپنوں دین دیبرس کو پتہ چلا کہ میری حکومت کا سبزہ کرنا چاہتے ہیں سن کو بلایا کھانا کھلایا حضرت میں نے سنا ہے آئی ہر حکومت لینا چاہتے ہیں وہ حس پڑے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پڑا کہنے کا سن لو تیری حکومت اور تاتار افق تاتاری چھے 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 سے آدھی سے زیادہ دنیا پر سنگیز خان سے بڑا خاطر دنیا میں کوئی نہیں ہوگا یعنی ملکت و ملکت پتر لا یقاری انگی سلسن سورا ملک تاتاریوں کا ملک میرے نظرے کو ایک تیسے کے برابر نہیں ہے یہ حدیث کے حل کے لگ دیکھے دعوت اللہ ستر بلانا ہر مسلمان اللہ کی دعوت دے تعلیم دعوت دے کر حضور کی باتوں کو بیٹھ سکھننا کم اسکم آدھا گھنٹا روزانہ آدھا گھنٹا اخبار پڑھ لیتا ہے آدھا گھنٹا رسالہ پڑھ لیتا ہے آدھا گھنٹا حضور کی حدیث نہیں چنکا یعنی مولد سنٹا ہی نہیں اچھا بلکم خود اپنے آن کو پہ سناو اگر کوئی بیٹھ سا آتی بات ہی آج جنو نے مقت لگایا ہے چلے تین چلے والے آپ تو جاتھ ہو آدھا آدھا گھنٹا اپنی مقتلوں میں تعلیم کریں کوئی نہیں سنتا انشاءاللہ ایک آتی بات سننے والے بنے اگر اخبار آدھا گھنٹا پڑھ لیتا ہے تو حدیث بھی سنیں گے جب حدیث تنور کا دل ہوگا تعاوت تعلیم تیسر ذکر اللہ کا سب و شام تنہائی نداز کر ذکر کرنا اللہ کا ذکر اس سے دل زندہ ہوتے ہیں سب و شام اللہ کو یاد کرنا اس سے دل زندہ ہوتے ہیں چاہتی چیز عبادت نمازوں کو شوق سے دھان سے خوش و قدوں سے پڑھنے کی مشکل کرنے یہ چار کام آپ شروع کرنے اللہ تعالیٰ دنوں کو زندہ کرتا چلا جائے گا بحول کو بدلتا چلا جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چار عامال مسجد ارزلویوں میں زندہ دیئے دعوت کر رہی تھی عمومی حسوسی انقرابی اجتماعی اور ایک پانچی قسم تھی دعوت کی خط رسالہ خط اور ملکوں میں بیٹسوں کو لکھے جا رہے تھے کہ ہم جو میں ایمان کی دعوت دیکھے ہیں اور چونکہ ان اس قلم کے پیچھے قدم کی طاقت تھی اس قلم کے پیچھے قدم کی طاقت ہوگی اس قلم کو توڑنے والوں کا ملک توڑ دیا جائے گا اور اس قلم کے پیچھے قدم کی طاقت نہیں ہوگی اس سے وہ سہسلہ نہیں ہوگا کہ اس قلم کے اچھنے پر سہسلہ ہوگی اور پھر آپ کی تعلیم کے جو حلقات جمت جنبیوں میں ایک کو فضاو کا حلقہ عمومی طور پر لگتا ایک صحابہ مسائل چیکھتے تھے ایک صحابہ حضور کی زندگی چیکھتے تھے کھاتے کیسے تھے گولتے کیسے ہیں لباس کیسا پھینٹے ہیں داڑی کیسے ہیں موچ کیسے ہیں سر کے بال کیسے ہیں اور آپ کے گھر کے اندر کی رہائش کیسے ہیں ایک حلقہ یہ لگتا تھا اور ایک حلقہ لگتا تھا مشورے کا بہر بہر صحابہ بیٹھ کر مشورہ کرتے تھے بعد وقت رات لمبی تک بیٹھے رہتے تھے مشورے ہوتے رہے تھے عباد ابن نے دوشر اور عسید ابن نے دوشار کیسے ہم رات ابنے تک بیٹھے رہے حضور کے پاس کے مشورہ تھا بات چلتے ہی جلتے ہی رات چاہتے ہو گئی تو انجری رات ہی ہم جم دونوں باہر نکے نا تو ہماری ایک لاتھی میں روشنی سیدہ ہو گئی اس روشنی میں ہم چلتے رہے ہیں آگے جا کے ایک کا گھر ادھر تھا اور غالبہ حضرت عباد ابن نے بات کی شرطہ در العوالی کی طرف کا جس میں مسئلہ نور مرکزہ تبلیغ کا لگہ جب میں اس طرف کو مرہا تو میری لاتھی میں بھی نور آ گیا اور عسید کی راتھی میں لاتھی میں بھی نور آ گیا دونوں اس نور کی روشنی میں چلتے دیں گے مشورے تعلیم ہو میں ذکر ہو اور تعالیت ہو اور نمازوں کو جھان سے پڑھنا اگر آپ حضرات یہ چار مہینے والے اور یہ چالیس دن والے اگر آپ لوگ اپنی مسئلوں میں بیٹھ جائیں آٹھ گھنٹے روزانہ تبلیغ کو دیں آٹھ گھنٹے کرو پارو بار آٹھ گھنٹے کرو تبلیغ آٹھ گھنٹے دو گھر والوں کو اگر اس رخ پر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بغیر کمائیوں کے کھلائے گا اس نے ایک دروازہ رکھا ہے جو بند ہوا پر ایسے سلوہ نہیں کہیں کہیں کھلا ہوا ہے وہ دروازہ ہے جو تقوی پر آتا ہے اللہ اس کے لئے وہ دروازہ جب جس کا وہن و گمان نہیں ہوتا وہ دروازہ نظر وہن و گمان کا ہے جو اللہ تکوے پر کھولتا ہے سکوے پر کہاں کھلتا ہے سکوے پر وہ دروازہ اللہ تعالیٰ ستارہ کھولتے ہیں جیسے صحابہ کے لئے کھولے گئے جیسے تعالیٰین کے لئے کھولے گئے اب وہ مسلم خولانی حج پر جا رہے ہیں جانے مانگ رہے ہیں جاؤں پر اندہ تک سکر خانہ کار رہے ہیں کھانے آ رہے ہیں اور وہ دروازہ بمین اسرائیل کے لئے کھولا اللہ نے چالیس سال تک کھلایا چالیس سال تک کھلایا جس امت کو بھی کھلا سکتا ہے چالیس برد تک کھلایا جس امت کو بھی کھلا سکتا ہے اور ایسے کھلایا کہ جناب خانہ صوبہ بھی آ رہے ہیں اور خانہ شام کو بھی آ رہے ہیں اور جناب مٹھائی آ رہی گول گول مٹھائی ریت کے پڑی ہوتی تو اس وزا جو تھا کہ کھالے سے تو رب آج بھی کھلا سکتا ہے اس کے خزانے بہت شمار سنمانہ نے اطلاع میں کہا یا اللہ تیری ساری مخلوق کی باعت کروں کھانی کر سکتے یا ایک مہینہ کروں کھانی کر سکتے یا ایک دن باعت کروں کھانی کر سکتے اللہ اتنا میرا بڑا بھنکہ ایک دن کی تو اجازت دینے کا سکتا ہے ایک دن کی اجازت نہیں ہے کھانے پکنے شروع ہوئے کئی مہینے کھانے پکتے رہے پکتے رہے پکتے رہے یا ایک کنارے سے چلوں تو دوسرے کنارے پکتے رہے پکتے ایک مہینہ لگ جاتا تھا اے اللہ میں نے سب کا اتنا پکا دیا دید ویڑو کھلاو اور وہ زمانری آبادی اتنا چھوٹم آرب ہے اتنا چھوٹم سکتت نہیں ہی ہوگی آبادی یا اللہ میں نے کھانے پکا دئیے بھلاو شتھو اچھا بھائی سمندرواหروں کو کھلاوگے پہلے زمین والوں کو کھلاوگے کہنے لئے کہ پہلے سمندر والوں کو سلالوں پھر زمین والوں کو بعد نہیں سناوں گا کہنے بہت اچھا ہے ایک مچھلی نے سر باہر مکالا انہوں نے کہا اللہ کے نبی آئی ہماری دعویت ہے کہا ہاں ہم سب کی دعویت ہے بھاٹی کہا بھاٹی تو میں تو نمت رو تو مچھلی آئی اور ایک طرف سے شروع کیا اور کھاتے 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 سارا بس پر پانک ساڑے سب کی کھانے ایک مچھلی سلیمان اللہ علیہ السلام ہم مچھت بدندان ہاں دیکھ رہے ہاں کہنے لگی اللہ کے نبی اور کھلا ہاں تو تو سب کا کھا جو میں دانزی رہا ہوں تو وہ کہنے لگی اچھا ہم ملمان کو دانسے ہمیں ازبان ہو تو ملمان کو دانسے فرس میں کیا کہا ارہ اللہ کے نبی سن لو ان رجتی یقعیمونی مثلہ آدھی سلاثہ لقمات میرا رج مجھے ہر روز ایسے تین لقمیں چلاتا ہے کہاں سے چلاتا ہے کہاں سے اس کے خواہ نہیں دی کہ لیے اخبر آ جائیں اللہ غیر کے دوازے کھولے گا اے جاؤ تو ساہر نہیں باہر بگا علمان اللہ اسلام کا حد حد یوزہ اس کا بھی شوق آیا ان کا اللہ کہاں ہمیں میں آپ کے سارے سارے نصر کی دعوت کرتا ہوں ان کا اللہ کی مند میں نہیں دعوت کرتا ہوں کہاں سے کھنے میں آپ کی دعوت کرتا ہوں ان کا سبی کیا کرتا ہے ان کا میں آس کے لئے فرم تیار کرتا ہوں ان کا سبی کرو وہ ہوا میں اڑا ایک خرپی ہوا میں اوڑ رہی اس کو جا کے سکر دیا اور دو تک نے گھر بنا سبندر میں بھینک دیا کہنے کا تعلن تیار ہے بوپی کو ملے کیلئی شور بہ سب کو ملے جائے شور بہ سب کو ملے جائے بھائی اللہ کے خزانے بہت زبردست ہیں اس کے خزانے کو نکال اچھا چلو یہ چار کام آٹھ گھنٹے آپ روزانہ دیں اچھا آٹھ گھنٹے اگر نہیں دے سکتے تو پانچ گھنٹے چھے گھنٹے کم کم چین گھنٹے تو بھائی اپنی دکانوں سے کھڑے ہو جاؤں اور کہنے آیا اللہ اس ور تک ہم نے کائم کرنا ہے بس ور کے بعد ہم نے کام نہیں کرنا ہے کھوٹ اپنے دکانوں سے کچھ کر مسجد میں آ جائے گا آئے بھائی جماعت بن کر بیت کر کیسے کام کرنا ہے یہ آپ کے اپنے مشروع والے بزرگوں سے کچھیں کہ بھائی ہم اپنے محلے میں کس طرح پر کانے کریں باقی وہاں پر آپ لوگ کام کیسے کریں گے اس کی ترتیب تو مرکز والوں سے پوچھیں لیکن بھائی آپ اس میں جڑ کر چننے کے لیے اور اس محنت کو اٹھانے کے لیے میرے بھائیوں جب تک ہر ہر مسجد میں جماعت نہیں بیٹھے گی اس وقت تک کام تبلیغ کا جم نہیں سکتا اور اگر آپ ہر مسجد والا ہر محلے والا اپنے کام سے ہٹ کر اور یہاں مسجد میں بیتنا شروع کر دیں تو آپ کا شہر ایسا ہے کہ ایسا شہر کو میں نے کبھی وہ دیکھا ہی نہیں گئی اتنے مجمع کا آنا ایسے نینے نوجوانوں کا آنا اور اتنی محبت سے بیٹھنا اتنے شعب زورت سے سننا آپ کو دیکھ کر تو ہم متاثر ہو رہے ہیں آپ کیا متاثر ہو گئے آپ سے ہم متاثر ہو رہے ہیں کبھی ایسا مجمع کو تراچی در کبھی میری پشاور اتنی لمبی تشکیل ہی نہیں ہوئی کہ میں نے ایسا مجمع کہیں گے تھا تو بھائی ایسا مجمع تو تو آپ کو سارے پاکستان میں تہمی ہوئے ہیں اگر یہ چلے تین چلے والا میں تو یہوں کو معاف کرنا بھائی یہ چلے تین چلے والا آپ ظلم کر دو اے ظالموں آپ لوگ ہیں ایسا ایسے نوجوان آپ کی غمت کی وجہ سے ہلاکت کا شکم رہے ہیں اگر آپ تھوڑا سان کو محنت پر لو تو اللہ کی قسم ان میں سے ایک ایک اہتا ہرا بیٹھا ہے جو پورے پورے ملکوں کے ہرایت کا ذریعہ بن سکتا ہے ایسے ایسے جوان ہیں آج تھوڑی بھائی اپنی دکانوں کی قربانی دو اپنے کاروبار کے قربانی دو اور اپنی کمائیوں کی قربانی دو کمائیوں کی قربانی سے رزق نہیں جلدے گا وقت کی قربانی سے رزق کم نہیں پڑے گا رزق ہوتا ہی آئے گا رزق کم نہیں پڑے گا وقت سکت جائے اللہ کی قسم یہ پورا پشاور شہر ساری دنیا کے تقاجہ پورے کر سکتا ہے ایک ایک مہلا پوری دنیا کے تقاجہ پورے کر سکتا ہے ہم تو صرف دو تین مہلا میں گئے لیکن آپ لوگ بیٹھو اپنی دکانوں کو اثر پر طلاق دے لو میں کہا تین طلاق دے تین طلاق اجار مندہ کے گھر میں مندہ کے گھر والے بندے کام کرونا رشن شروع کرو اور اس میں بھائی سرسیب کیسے تم بناوگے کیسے ملوگے کیسے کروگے یہاں کیا آپ کو بتاتے رہیں لیکن میں چند چیزیں ارد کرنا چاہتا ہوں ان کو سامنے رکھ کر اگر آپ مہنت کروگے اور انہیں سب سے ارد کر رہا ہے جس نے تین میں لگائیں جس نے اددہ لگایا جس نے جار میں لگائیں اور جس نے ایک دن میں لگایا یہ اسلام کی صفات ہیں یہ ایمان والے کی صفات ہیں یہ صرف اسبلی والے کی نہیں یہ ہر مسلمان کی صفات ہیں اگر یہ صفات مسلمان میں آ جائیں تو سارے عالم حظیم چاہتا ہے اے تو بھائی کسی مسلمان کو تانہ مت دو کسی کو تانہ مت دو تانے سے امت رہ سوٹی ہے یاد رحمہ اس امت میں بڑے بڑے ستنے اتنے ہیں تانہ دینے کی مذہب بڑے بڑے ستنے اتنے ہیں صرف تانہ دینے کی وجہ سے مسلمان کو تانہ مت دو کوئی کسی کو تانہ نہ دیں جو تانہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے ہم بھائی کسی کو تانہ نہیں دیں اور بھائی اس لیے کہ ایم سلاش مت کرو لا تجسسو ایم سلاش مت کرو خلائیاں دیکھو گرائیاں مت دیکھو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کا قربان جائیں کہا بھی آ کر موں پہ کہتا ہے زنہی تو میں نے زنا کیا آپ موں پہر لیں زنہی تو نے زنا نہیں کیا اللہ کا قبل کر اگر تمہیں چوم ہوگا زنا نہیں کیا وہ ادھر سے آتا ہے میں نے زنا کیا ہے آپ موں پہر لیں زنا نہیں کیا اعراض فرما رہے ہیں وہ ایک اعتراف کر رہا ہے آپ اعراض کر رہے ہیں تو کیا خیال ہے ایک آدمی جھونتا کر رہا ہے کیا جا 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 کسی مسلمان کا اے بنا دیکھو میرے بھائیو پرخواست طور پر وہ اسلام میں قرآنے ہو گئے بوڑے ہو گئے علمہ عرصہ اسلام کو کرتے کرتے گزر جا ان کی جمعیوں کو ہرگز مت دیکھ لوگ ہم تک کہتے ہیں تمہارے تبلیغ والے یوں کرتے ہیں ابو عرصہ برنا یا عبا غر لیحجز لیحجز ما سجد عنی ناس ما سجدہو کی نفت اے ابو غر اپنی جندگی کو بہتنا اوروں پر نگاہ نہ توتا لیحجز عنی ناس ما سجدہو کی نفت جو سرے میں کمی ہے با کسی کو دیکھ اے راکی جمعیبت دیکھ بھائی ہم تانا کسی کو نہ دیکھ کسی مسلمان کو تانا دینا میرے بھائیوں حلاقت ہے کسی مسلمان کو تانا دینا جتنا ہی برا تو نہ ہو اس کی اس کو محمد کریں محبت کریں محمد کرنا چیزیں یہ وہ چیزیں ہیں جو آج کے گھروں کو آباد کر دیں لیوی کو تانا دیا دلتور دی لیوی نے آپ کو تانا دیا دلتور دی نہیں بھائی محمد کرنا چیزیں آپ نے فرمایا کم سے بہتر انسان وہ ہے جس کے افلاق سکتے اچھیں دوسری بات کسی کا دھم عیب نہ دیکھیں کسی مسلمان کا عیب نہ دیکھیں اپنی عیب دیکھتے روہ میں ملاجم دونی مجرین کو پسجدی پس اپنی آدمی گمرہ میں دوسروں کے عیب مت سلاش کریں پس امیم ہمارا فاتمہ کس حال میں بھو پس وہ کس حال میں آئے پس جس کو میں برا کہہ رہا ہوں حقم تو اللہ کا ذکرہ بن جائے اور میں مردود بن جائے تو ایک آدمی دیندار ہے اس کے عیب تلاش کریں تو ایک آدمی عرصے سے بیچارہ سکتے کمارا ہے کمیاں کو تہیاں ہیں حضرت ابراہیم امن اعظم نے فرمایا یہ میری بات یاد رکھو گے تو مجھے بھی نفع ہوگا اس بات سے اگر میں یاد رکھو حضرت ابراہیم امن اعظم نے فرمایا نہیں نہیں فضائل امن اعظم رسول اللہ نہیں ساری دنیا پھر لو کوئی عالم ایسا نہیں پاؤگے وہ اپنے علم پر مطابق پورا پورا عمل کر سکے ساری دنیا پھر لو کوئی آدمی ایسا نہیں پاؤگے وہ اپنے قول پر مطابق پورا پورا کر کے دکھا سکے یہ صرف نمی کی شان ہے بس یہ صرف نمی کی شان ہے بس باقی کمی کو کائی کو برے ہوئے ہیں کچھ کرے گا کچھ نہیں کر سکے سوٹی بات سیسری بات سیسری بات چیب غیبت مجھ کرو لا يغتب بادو کم بادو غیبت مجھ کرو بھائی کسی مسلمان غیبت مجھ کرو کسی مسلمان کی دعای نہ ہو کسی مسلمان کی غیبت نہ ہو کسی مسلمان کو تانہ زنی نہ ہو اور کچھ بات اتمی من مانی مجھ کرو اللہ نے ہماری شکلیں ایک منائی یا الگ منائی تو بزاج ایک ہو سکتا ہے سوچ ایک ہو سکتی ہے سبیت ایک ہو سکتی ہے اللہ نے جوڑ کیسے پیدا کیا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اس پر جوڑ پیدا کیا تمہاری طبیعہ توسو الگ الگ ہے شکل الگ مزاج الگ ہے تو تم گروں گے کیسے اَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ اپنی مشہورت سے سلسرہ ہو گئے تو جوڑ کے چلو گئے وَنَا ٹوٹ جاؤں یہ ادمی منمانی نہ کرو یہ چار چیزوں کو طلاف دے دیں اللہ مجھ بیتا ہے تانہ نہیں دینا ایب نہیں دیکھنا خیمت نہیں کرنی اپنی طبیعت پر نہیں چلنا مشہورت سے تلنا پہر اہم اور ایک بار اور بھوزن fixing دوسرے کی اسلاح کی نیت مک کرنا دوسرے کی اسلاح کی نیت مک کرنا اپنی اسلاح کی نیت کرنا کہ مجھے اپنی اسلاح کرنی ہے اوراں کی نہیں کرنا اچھا اور بھو سنو اب یوں کہنا بھے تمہیں اچھ vaya تانی ہے ہاں تانا کوئی تانا نہ دے minha تم کون تانع بھی رہے ہو تو آپ نے بھی کانا دے دیا مجھے نہیں کانا دے نا کوئی دیتا ہے تو بہتر جب آپ ہموش رہو گے تو اللہ کی طرف سے آپ کی طرف سے جواب پرشتہ دے گا اگلی چار باتیں سلام کو پھیلاؤ سلام کی ایک چار باتیں ایتی ہیں جس سے آپ اس میں محبت پیدا ہو جائے گی آپ اس میں جو اور پیدا ہو جائے گا سلام اکرام موصلہ افضائی پر حدیع دیں سلام کو پھیلاؤ کہیں طول پخیر کو دفن کر دو یہ پخیر طول پخیر کو دفن کر دو جانے جاؤ پخیر طول پخیر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلاما سلاما کہا ہے پخیرن پخیرن نہیں کہا سلاما پخیرن پخیرہ ہے تو پھر آپ پخیر جاؤں کہت رو آپ سلام 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 کرو ایک دوسرے کو پخیر کو خدم کرو وَالَّذِينَ فِّي بِيَدِهِ لَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا وَلَنْ تُؤْمِنُوا حَتَّىٰ تَحَابْبَوْتَ ازداد کی قسم جس کے قدر میں میری جان ہے جنت میں نہیں جا سکتے ایمان کے بغیر ایمان نہیں لا سکتے محبت کے بغیر اور محبت کا راستہ بتاؤں اَجْشُسْسْلَامَ بَيْنَكُمْ اَجْشُسْلَامُ 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 کیا جائے تَخَرْ بَخَرْنَكَرْسُلَامُ اَجْشُسْلَامُ پہلے نے کہا ہم پہلے نے سلام کیا تو ستیس نیکیاں ملیں دوسرے نے جہاں ساتھ نے وزارہ کہا توہو کا لفظ بڑھایا تو اسے چالیس نیکیاں ملیں اور جہاں تیسرے نے محمد مغفرہ توہو کا لفظ بڑھایا تو اسے پچاس نیکیاں ملیں تو تول پخیر تو کتنی نیکیاں ملیں آج سلام کرو سلاما 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 سلام کیا جائے اس سے محبت کا دہتی ہے چہابہ کا حال یہ تھا کہ دونوں جا رہے ہیں آگے ایک درخت آگیا ایک ادھر سے گزرا ایک ادھر سے گزرا آئے پھر سلام کرتے چاہ سلام آنے کی اس سے محبت بڑھتی ہے اس سے تعلق بڑھتا ہے دوسری چیز قیاد ہے کہ اسلام کیا جائے اسلام کیا جائے کہیں کہیں اگر جو تاخیر ناک جو پرانے ہوتا ہے نا ہم کو یوں کہتا بھائی ہے اتنا بھی کسی کو سر پر نہ چڑھاو تو اس میں تکبر کیا ہو جائے کیوں کہیں ان کو شیطان علیہ علیہ وقت اکرام کرتے رہے ہیں میرے لئے حکم ہے وہ سر پر جڑھے متکبر ہو وہ اس کی ذات کا غرق ہے مجھے یہ حکم ہے کہ میں اکرام کروں میں حوصلہ اگرائی کروں سلام کیا جائے اکرام کیا جائے حوصلہ اگرائی کی جائے حوصلہ اگرائی سے میرے بھائیو آپ سر کچھ کروا سکتے ہیں حوصلہ اگر کی جائے ہر مسلمان ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک جماعت کہی عبدالہار صاحب نے شخصہ کنایا امیر ان کا میواتیوں کی جماعت گاہوں میں گئی اور میواتی کہنا کہ امیر صاحب ہمیں کھیر کھلا انہوں نے کہا مہدان سے کھلا انہوں نے کہا تو امیر کی سبات کا تو بنا اور اللہ کے بندوں میں امیر تمہیں کھیر کھلا نہیں کرنا انہوں نے کہا کھیر کھلاتے ہیں تو یہ تینٹ پھوڑے ہوں تینٹ جانب پر کو کرتے ہیں تینٹ یہ میواتی زبان میں انہوں نے کہا یہ کھیر کھلا جاتے کی تینٹ پھوڑے ہیں انہوں نے کہا آجا میدان میں میرے پاس میں بندہ نہیں ہے انہوں نے کہا نکم تو باہر انہوں نے آجا باہر اب یہ مناب مسجد کا باہر جماعت اور امیر صاحب لاتھم لاتھی ہو رہا کس بات پر اکھیر نہیں کھلا گی اب جماعت اللہ بھر کے باتے ہو گئی موننے انجاز ساتھ ماشاءاللہ مجاہدین کی تین اللہ آگا ہے ماشاءاللہ مجاہدین اور مجاہدین اکھیرہ سے ہو لیکن ہم مالی لاکنہ کہا اللہ کے واسے مجاہد آگا ہے او لے جنار کو لے اسے لگایا میں ارسżہ ہوشلہ اگزائی نہیں کام تھا ہر چیہضائی کی گئی اب یوں نہ کہنا کہ میری کوئی ہوشلہ اگزائی نہیں کرتا میں فاہر چل کو اگزائی کرتا جاؤں میرا کوئی اکرام نہیں کرتا جی اس لئے ہم کام نہیں کرتے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اور سلام زائی کریں آپ اکرام کریں آپ سلام کریں اور اس کے خاص حدیعہ بھی دینے چاہیے آپ نے فرمایا سالاں پکاؤ تو سوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیا کرو پروسی کو بھی ضرورت ہو جائے تو اس دوسرے کو چھوڑا ہونا حدیعہ پیار حمدت سے بڑھتا حمدت بڑھتی ہے حدیعہ دینے کہ دوسرے کو حدیعہ دینے کا لباہ دارا ہے اور بھائی چار چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر آپ کر لیں گے تو ساری دنیا کو آپ جوڑ سکتے ہیں ساری دنیا سے آپ جوڑ سکتے ہیں اے اللہ آج کو ساری دنیا کا امام بنا دے گا جس کے اندر یہ چار چفات پیاد ہو جائیں ساری دنیا کی امام اصلاح دے گا حیادت حیادت مصوم رسلیہ تھی ان چفات سے آتی پہلی صفت سلمن خطعت آدمن حرمت اوفرامن ظلمت آسلمن اتاہ علی سلمن خطعت آدمن حرمت خوفہم من ظلمت احتل من اتاہ علی یہ مکہ میں فرمایا اپنے مکہ میں مکہ کی حدیث ہے یہ سلمن خطعت جب تیرے سے جوڑے تو اس کے جوڑ جب تیرے سے توڑے تو اس کے جوڑ توڑنے والے سے جوڑ دکھتا ہے مولا صدقہ صاحب فرماتے ہیں ہمارا ایک ساتھی ہم سے چھوٹ گیا اور یوں کہا 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 تھا مسجد نور جو مرکز تبلیغیت میں شیطان رہتے ہیں ہوں کہا کرتا لیکن ہم ہر دوسرے تیسرے میں جاتے اسے سلام کر کے آ جاتے ہیں ساتھ سال تک اسے سلام کرتے رہے ساتھ میں برس ببارہ ہم سے جھو جائے ظلمن غطاء جو تھوڑوں سے جھوڑ جو تھوڑوں سے جھوڑ ظلمن غطاء یہ ہیں یہ ہیں مسلمانوں کے اخلاف جو تھوڑوں سے جھو آلو جا ہے آتمن حرمت جو تیرا حق مار لے تو اس کو عطا کر یہ نہیں فرمایا آتمن لم یوزک نہیں یوں کہا جو تجھے محروم کرے اور محرومی حق سے ہوتی ہے میں آپ نے مجھے روتو بھی شرائی تو میں کہتا ہوں کہ اس نے محروم کر دیا نہیں محرومی حق کی ہوتی ہے جو تیرا حق مار لے اس کو بھی عطا کر تو فرحمن ظلمت جو سرے پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے اللہ کی رضا کریے آپ نے فرمایا جو معاف کر دے گا غصے کو کی جائے گا غصے کو دبا لے گا اور پرداش کر جائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے سامنے جنت کی ہوریں کھڑی کر دے گا کہے گا ایک پر ایدہ ہن نشوکا ان میں سے جو تجھے پسند ہے وہ لے دے ایک مجھ سے کہنے لگا اگر ساری پسند آگئے ہیں تو میں نے کہا ساری لے دے تو اللہ کے ہاں کمی ہیں ساری لے دے سب لے دے اور سیتھی چیز سے فرمائی جو ترے ساتھ برا سلوک کرے کچھ کے ساتھ اچھا سلوک کر یہ چار صفات جس کے اندر ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں مجھنے اخلاق والا حرامی جائے فرمایا جو اپنے اخلاق اچھے کر لے جنت الفردوس میں میں اسے محل لے کے دے دوں گا محل محل کتنا بڑا ہوتا ہے حتہ نہیں خیمہ کا تو آیا ہے خیمہ خیمہ جسے چھوٹے چھوٹے بنگلے میں کہتا ہوں جنت میں کناروں نہر کے کناروں پر بنگلے بنے ہوئے وہ ساتھ میل کا صرف ہے ایک ایک بنگلہ ساتھ میل لمبا چوڑا محلات بڑھنے اللہ نے کتنے بڑے بنائے ہیں میں اس کے لئے سرباس میں محل دے کر دیتا ہوں بھائی سانہ نہ دیں غیبت نہ کریں عیبجوئی نہ کریں منمانی نہ کریں سلام کریں پخیر نہ کریں اکرام کریں حدیعہ دیں حوصلہ افضائی کریں توڑنے والے سے جوڑیں توڑنے والے سے جوڑیں محروم کرنے والے کو عطا کریں ظلم کرنے والے کو معاش کریں برائی کرنے والے سے اچھائی کریں اللہ کو فسم دین یوں کمکتا ہوا دنیا میں مفضل یہ دین محتاج نہیں حکومت کا جب حکومت ہوگی تو دین آئے گا کوئی لنگڑا ہے دین یا دین لونہ لگڑا ہے وہ سہارے سے چلے کفر سلتا ہے دیساتھیوں سے اور دین سلتا ہے صفات اور قربانیوں سے اور یہ صفات کوئی حاتم آپ کے اندر کالا نہیں کر سکتا وہ صفات نبی کی محنت قیدا کریں یہ صفات کار نبوت قیدا کرے گا یہ صفات کار نبوت قیدا کرے گا کار نبوت سے یہ صفات اندر میں آئیں ایسی صفات والے کو اللہ ساری دنیا کا امام بھی بناے گا ساری دنیا سب سے عطا کرنا سنیے آئے بھائی تو بہت اچھا آپ پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں اشارہ کر رہا ہے میں بس کروں بھئی اللہ آپ کو خوش رکھے باتے آپ اگر آپ کو دے کر تمہارا اپنا ایمان بڑھیں میں سچ بیسا ہوں ایسا مجمع ہمیں پورے پنجاب نہیں ملے آپ میں تو بے شمار ایسا بیسا کہ ہمیں ایک دن بھی نہیں لگایا ہم تو بیس منٹ کے اندر اندر دعا خور کر کے بس کر دیتے ہیں یہاں تو تین گھنگے ہو گئے آپ کو بٹھے ہو گئے اللہ حضرات کو جزاہ چاہتا ہے میں سچ کہتا ہوں کہ بھائی کو یہ ایسا خوش آمدن نہیں کہہ رہا مسلمان کی یہ صفت ہے اللہ حضرت اس کا خلق سے جو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک قبیلہ آیا تو اس قبیلے سے آپ نے پوچھا کیا بات ہے انہوں نے یہ چیزیں کیوں ہیں انہوں نے کہا ہم نے یہ یہ سکات ہیں اے تمہیں ہی تاریخ فرمائے بے شاید بے شاید اور میں تمہیں چند چیزیں اور بتا جاتا ہوں یہ کرو تو بس تم سامن ہو جاؤ گئے پھر آپ نے انہوں کو وہ چند چیزیں اور بتا اللہ نے آپ میں یہ جو صفت کی ہم نے اور بنیدے اس کیوں میں یہ چلے تین چلے عالم سے کہہ رہا ہوں کہ بھلا ایسا میں نے ایک تذکیر کرنا مشکل ہے حلقین لوگوں کو فضلیر میں نکالنا مشکل ہے ارے یہ تو تیار مجمع ہے لیکن آپ کو معنیات ہو انجام میں تو سرے ہو تو خور لگ جائے گی اللہ کے پنجو کرم تو ایک ہی مسجد میں جب بستے اٹھا کے باہر پھینگی گے یہ نا خدا لگ جائے گا ساتھ میں لاشنے سے مرمت بھی کریں گے بعض میں مسجد کو بھی دھوئیں گے کہ ہماری مسجد ناپاک ہو گئی تو اللہ نے فضل فرمایا کہ یہاں ایسی چیزہ ہے کہ ہم نے ایسی چیزہ تھا ہی دیکھیں یہ گاؤں میں ہم گئے میں اور ایک پتھان ازر پشاور پر والی ساتھ جو آئے اور ماں تہن کی گالیاں دیں ہمیں ماں تہن کی والی ساتھ ماں تہن کی تم کہا کر اور تم پتنے وہاں بھی اور تم پتنے کیا چاہ ہمیں کہتے رہے ایک پتھان کو جو آئے کہ ایک تکار مسئلہ گربر ہو جائے گا یہی تو سیکھنا ہے یہی تو سیکھنا ہے کہ جو ڈالی تھے اس کو بھی دعا دو کہ میں نے مولی صاحب تم نے مجھے روک لیا ورنہ اس کو بھی پتل لگ جاتا میں نے کہا بھئی یہی سیکھنا ہے کہ جو میں نے کہا اب بات پتہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہوتا ہوگا جب آپ کو ڈالیاں پڑھتے ہیں حرم شریف میں بیٹھے ہوئے اور تہبہ حدیث نے آ کر کہا تیری بیٹیوں کو طلاق دھرے مجمعے میں اور آپ کے جردان کو پھاڑ کر تھوکا اور تک تیری بیٹیوں کو طلاق اور تک بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بچنا سیکھنا ہے یہی تو ہم نے سیکھنا ہے اس کو بھی دعا دو اس کو بھی دعا دو تمہیں رو بھائیو اگر آج ہمارات مسجد بلار کام شروع کر لیں اور اپنی مسجدوں میں باٹھنا شروع کر لیں تو چلو کم اس کم دھو گھنٹے کو دو ہے اللہ کے سب و کرم سے ایک ایک محلہ ایسا ہے تو پھر کریں گے نا ہر سب ساتھی اللہ آپ از رات کے جزائے خیر دیں اب اگر سد جمعہ ہیں سب جمعہ میں بھی تشریف لائیں اللہ آپ از رات کے ہیں جنہوں نے سال کے نام لکھائے ہیں وہ اپنے قواب کو پورا کرنا شروع کریں تاکہ بہت خرار ہوں اللہ کے راتے میں جانے کے لئے اب نماز کی تیاری پرماد اللہ آپ از رات کے لئے اللہ آپ از رات کے لئے ایریا نظر قبلیوی مرکز مدنی مسجد کراتی فون 6333360 نبی کے طریقوں میں ہے کامیازی نبی کے طریقوں میں ہے کامیازی یہی ہے میرے دوست جنت کی چاہیی یہی ہے میرے دوست جنت کی چاہیی کسی واسطے موطبر ہیں صحابی جو اس سے ہٹا اس سے آئی خرابی سنو دوستو ہم نے کلمہ پڑا ہے سنو دوستو ہم نے کلمہ پڑا ہے اور اس نے خدا سے یہ باتا کیا ہے موسیقی موسیقی